بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نید ہے کہ روزے سے ہوں گے اور اچھے ہوں گے یعنی جی آج رمضان کے سوالے سے میں آپ کو آج ڈیفرنٹ قسم کا سنیک بتا رہی ہوں جو کہ میں نے خود سے اس کو پریئیٹ کیا ہے بہت سارے طریقوں سے بنتی ہے یہ میں نے اپنے طریقے سے بنائی ہے جو چیز ہے یہ ہے سٹاپ جرمن چلی سٹاپ جرمن چلی کیا ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے پہلے جو ہے مجھے سب سے پہلے جو چاہیے وہ انگریڈینٹس جو مجھے اس میں یوز ہوں گے یہ ہے میرے پاس یہ میرے پاس ہے کیرم سیٹ کیومن مستر سالٹ چلی چیز پومو گرینٹ ڈرائیڈ انیان یہ میرے پاس پوٹیٹوز ہیں ان پوٹیٹوز کو میں نے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ کے تو اس کو میں نے جیسے ہم فرائی کرتے ہیں چپس ویسے فرائی کر لیا یہ کیوپس میں کٹ کے یہ اسی طرح کٹیں کیونکہ یہ چلی سٹاپ ہوں گے اور یہ میرے پاس پوائلٹ جو ہے میں نے یہ چنے کی دال لیا جسے ہم اس میں سٹاپ کریں گے اور یہ جو ہے میرے پاس جرمن چلیز ہے جرمن چلیز جس کو کہتے ہیں یہ وہ گرین چلیز ہوتی ہیں بڑے سائز کی یہ اس طرح ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں تو یہ زیادہ ٹیکھی نہیں ہوتی تو اس میں سے میں نے بیج جو ہیں وہ سارے نکال لیا ہے ایسے سلٹ کر کے اوپر جو مجھے چاہیے وہ بھرڈ کے سلائس ہیں تو چلیں ہم اب اس کی سیمبلنگ پہ آتے ہیں میں تھوڑا سا آئل 2 ٹیبل سپون ڈال لیا اب اس میں یہ میں کرم سیٹ کرم سیٹ کرم سیٹ چس کو اجھوائیں بول کیومن سیٹ سٹڈ بلیک ان کو ڈال کر تھوڑا سا کرکر کروں اور پھر میں ایس میں میرا پاس اینین 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 وہ ہرگی کی بولیے اور چلی پاوڈر دائیٹ پومگرینٹ سیٹس کا پاوڈر اور ساتھ ہی میں ہم ہم سپائش پیس ڈال کے سارے چیزیں ڈالیں آم چیزیں مکس ہوگی مکس ہونے کے بعد اب اس میں میں اپنے سیکرٹس ڈال رہی ہوں یہ ہے ڈائیٹ پوڈر لیمون جوز اور کچھ ان کو سب کو اچھی تک ڈال کر لینا پھر ہم اس کو اٹھار کر اب اس کو ملکل ڈال ہو گیا اور اٹھار رہی ہوں اس کی چیزیں ان کیوز ہو گئی ہیں اب اس کو اٹھار کر ایک ڈش میں ڈال کر تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے ڈال کر کوئل ڈاؤن ہو گیا یہ منٹ لیپ اور корینڈر لیپ سڈار رنگ اور اور اٹھار کر دیا اب اس کو میں اٹھار کر دیتا ہوں اب اس کو میں ایک سپون کی مدد سے اس میں بھرتی ہوں اب یہ بھر لیے اب یہ جو میرے پاس موسریلہ چیز ہے یہ میں اوپر سے بھر دیتا ہوں یہ موسریلہ چیز اب میں بھروں یہ دیکھیں اسی طرح میں سب کو بھر لیتا ہوں یہ والی سٹفنگ اگر آپ ڈال لیتے ہیں اور اگر آپ چیز نہیں پسند کرتے تو مد ڈال لیے سٹفنگ جو میں نے بنائی ہے میں نے تمام چیلیز کو سٹف کر لیا اب میں ان چیلیز کو دو طریقوں سے آپ کو پکانے کا طریقہ بتاتے ایک تو میں ازا سنیکس اس کو بتاؤں گی اور ایک میں آپ کو گریوی کے ساتھ بتاتے ہوں یہ جو ہمارے پاس مسالہ بچ گیا ہے اس کی میں آپ کو گریوی بنا کے اس میں کیسے مرچوں کا سالن ہم بنائیں گے میں نے اس میں ڈال لیا مسالہ اور اس میں میں اوائل ڈال لیتے ہوں تقریباً میں نے 2-3 پیل سپون اس میں اوائل ڈال لیا میں نے اس میں تقریباً ہاپ کپ کی تقریب واتر ڈال لیا یہ 1 کپ اوائل ڈال لیا اچھی طرف پھینکیں اوائل ڈال لیا اوائل 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 پانی ختم ہوگا اور مچ کا اوپر والا چھلکا ہوگا نرم ہو جائے گا دم آجائے گا پھر میں اس کو ڈش ڈال کریں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کیسے بنائیں گے سٹاپ کرنے کے بعد تو یہ میں نے بریڈ کا جو سلاس تھا اس کو لے لیا اس کو واتر میں ڈپ کریں واتر اس میں سے جو تھا نکال دی ٹریس کر کے اب اس پہ میں جو ہے اپنی یہ سٹاف جو میرے پاس چلی ہے وہ رکھ کے اس طرح اس کو رول کر دیتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ چلی بڑھی ہے تو آپ ایک اور سلاس اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں مجھے لگا تھا کہ چلی بڑھی ہے اور سلاس چھوٹا ہے تو میں نے ہاف سلاس اور اس پہ ایڈ کر کے یہ دیکھیں میرے دم جو میں نے کی تھی سٹاپ چلی وہ بلکو رڈی ہوگی ہے مسالہ نے بھی آئیل چھوڑ دیا اور بہت اچھا سا اس کا مسالہ بنا ہے اب میں اس کو ڈیش آلٹ کروں گی یہ میں نے بریڈ کرمز دیا اب یہ بریڈ کرمز جو ہیں میں اس میں ایسے اس کو رول کر دیتے ہیں اور پھر اس کو آپ نے ٹائے کریں بریڈ کرمز یہ دیکھیں میں نے سٹاپ چھلی اس کو اس طرح اوپر سے بریڈ کرمز کوٹ کر لیا اب میں اس کو فرائمز پہ لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں یہ آئیل میرے اس میں میں اس کو کرتا ہوں یہ اب جب میں اس کو ہلکا پھرائی کرتی ہوں دی پھرائی کرنا ہے تو پھر بعد میں آپ یہ اب سکری بن ہو گئی ہیں اس جب میں نے اس کو اب نکالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں پھر دشاؤ کر کے یہ کیسی بنی ہے یہ میں نے آپ کو دونوں طرح کی یہ میرے پاس سٹاپ چھلی اس ہیں جو کہ میں نے سٹاپ مسالے کے ساتھ اور اس فرائیڈ ہے اور یہ میرے پاس جو میں نے اس کے ساتھ بنائی ہے مسالے کے ساتھ تو یہ میرے آپ کے دینر میں روٹی چاول ہر چیز کے ساتھ کھائی جائے گی تو چلیں یہ تو آپ ریزلٹ اس کا دیکھ رہے ہیں یہ کتنا اچھا ہے اس کا چیز میں ٹوکے باہر آرہا ہے اور اس کو آپ نے جب دم دینا ہے تو آپ نے اس کو ٹرن نہیں کرنا آپ نے بس ہلکی آنچ پر دم دینا ہے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ اسی طرح رہے باہر نہ نکل جائے اور اب میں آپ کو یہ اس کو آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ اس کی اندر سے کیسی شکل آرہی ہے یہ دیکھیں یہ میری بہت اچھی سی یہ سٹپنگ کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا اچھی اس کی اندر سے شکل ہے یہ چیز بھی آپ کو نظر آرہا ہے اندر یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میرا یہ جو ہے چیز والی جو میں نے سٹپنگ کے ساتھ فرائٹ کی ہیں وہ بھی اور جو دوسری بھی ہیں دونوں ہی بہت ہی تیسٹی اور یمی بنیں تو چلیں اگر آج بھی آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی میری ریسپی شیئر کریں تاکہ میرے چینل کی انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے تو چلیں میں نیو ریسپی کے ساتھ پھر آپ کے پاس آؤں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی